اس مہان بلے بات کے گستے نے مہندر سنگھ دھونی کو بنا دیا ہے ویشٹ فنیسر ہو گیا ہے بڑا خلاسہ نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے اسپورٹ کے اور نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار وہ کونسا مہان بلے بات تھا جس کے گستے نے مہندر سنگھ دھونی کو ویشٹ فنیسر بنا دیا ہے تو دوستوں پوری جانکاری لینے کے لیے ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کپتان کے ساتھ ساتھ ایک ویکٹ کیپر بلے بات اور بیشٹ فنیسر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں دوستوں بھارت کے پورو کپتان مہندر سنگھ دھونی دنیا کے سرفشیش فنیسر مانا جاتا ہے دھونی اپنی کریار کے سروات میں اچھے فنیسر نہیں تھے حالانکہ پورو کپتان راہل دھونی سے ڈاٹ سننے کے بعد ہی مہندر سنگھ دھونی کے اسکل میں صدھار ہوا اور آپ کو بتا دیں گے اس بات کا خلاص آپ مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں وریند سہواگ نے کیا ہے دھونی کے فنیسر بننے کی کہانی سناتے ہوئے سہواگ نے کہا ہے کہ دوزار اچھے میں پاکستان کے دورے پر دھونی ایک خراب سوٹ کھیل کر آؤٹ ہو گئے تھے جس پر ٹیم کے کپتان راہل دھونی کافی زیادہ ناراج ہوئے تھے انہوں نے دھونی کو ڈاٹ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ تم اس طرح سے کھیلو گے تمہیں مائت ختم کر کے آنا چاہیے تھا اس کے آگے انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد دھونی جب بلے باجی کرنے کے لیے آئے تو کافی زیادہ سترک تھے اس پر جب میں نے پوچھا کہ یہ اتنا سترک کے ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر سر راہل درویڈ جی سے نہ ہی ڈاٹ کھانا نہ ہی ان کے غصے کا سکار ہونا چاہتا ہوں میں انہوں نے سواہ کے آگے بتاتے ہوئے کہا کہ جلد سے جلد مائت ختم کر کے آنا چاہتا ہوں دوستوں میں آپ کو بتا دیں کہ اپنی کیریر میں دھونی نے خود کو اچھا فنیسر کے روپ میں ثابت کیا اور ان کے آخری سمجھ تک کریج پر رہنے کے بعد بھی ٹیم انڈیا صرف دو بار ہی مائچ ہاری ہے دھونی نے کئی موقع پر ٹیم انڈیا کے جیت دلاؤ پاریاں کھیلی ہیں جس میں ٹیم انڈیا کو سفلتا ہاسی لی ہوئی ہے تو دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں بس اتنا ہی کہ آپ کو لگتا ہے کہ مائنڈری سنگھ دھونی بیسٹ ہوئی سار ہے یا نہیں آپ اپنی مات پون رہے ہم نیچے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ ملو لیں ڈیٹ کو ساتھ اب تک کیلئے نمسکر